اسلام علیکم گائز میں ہوں توفیق رشید خان تو بات کرتے ہیں پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کی تو بھئی اس ٹینس کا استعمال ہم تب کرتے ہیں جب ہم نے ایسے کاموں کا ذکر کرنا ہوتا ہے جو کہ ماضی میں یعنی کہ گزروے وقت کے اندر مکمل ہو چکے تھے جیسے کہ تم کانا کا چکے تھے اسلم گھر جا چکا تھا وہ جیت چکے تھے ہم کھیل چکے تھے تو ان جیسے جملوں کا ذکر جب ہم کرتے ہیں تو ہم پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کرتے ہیں اسے اگر سپوکن کی بات کی جائے تو ان کا استعمال عموماً ایسے سیچویشن میں کیا جاتا ہے جہاں پر ہم نے گزرے وقت کی دو باتوں کا ذکر کرنا ہوتا ہے اور جس پورشن میں ہم پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کرتے ہیں وہ پورشن دوسرے پورشن سے پہلے مکمل ہو چکا ہوتا ہے نہیں سمجھے آپ چلو میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں جیسے کہ جب پولیس آئی تو چور بھاگ چکے تھے اب دو کام ہیں ایک ہے پولیس کا آنا دوسرا ہے چوروں کا بھاگ جانا تو جس کے اندرم پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کریں گے وہ دوسرا پورشن ہوگا کہ چور بھاگ چکے تھے ٹھیک ہے ویسے اس کا اگر دیکھا جائے تو پہلے جو نا ہم سمپل پاسٹ ٹینس کا استعمال کرتے اس کے بعد پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کرتے جیسے کہ جب تم آئے میں جا چکا تھا وین یو کیم اہیڈ گان تو وین یو کیم تو یہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو پورشن ہے ہمارے پاسٹ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا ہے آپ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس پڑھ چکے ہیں میرے ساتھ میں نے بڑی تفصیل میں آپ کو وہ پڑھایا کر نہیں دیکھا تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد وہ ویڈیو دیکھ لینا بڑی کارامہ دیں ٹھیک ہے اور یہ جو دوسرا پورشن ہے میں جا چکا تھا تو یہ ہمارے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کا پورشن ہوگا اس کے اندر ہم جو سٹکچر فالو کریں گے جسی حساب سے ورب آئے گی جسی حساب سے سبجیکٹ آئے گا تو وہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کا ہوگا تو چلی اس کے سٹکچر کی طرف بڑھتے ہیں جو اس کے ڈیکلیریٹیو سنٹینسیز ہیں ڈیکلیریٹیو یعنی اصرٹی جملے اور ان کے اندر ہم اس وقت جو نا پوزیٹیو جملوں کی بات کر رہے جسے ہم افرمیٹیو سنٹینسیز بھی کہتے ہیں ایسے جملے جن کے اندر اکار نہیں ہوتا تو جو ہمارے پاس پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ہے اس کے اندر ہم سب سے پہلے استعمال کرتے ہیں سبجیکٹ کا اس کے بعد ہم ہیڈ اس کی ہیلپنگ ورب ہے ہر ایک سبجیکٹ کے ساتھ ہی ہیڈ کے استعمال کیا جائے گا چاہیے سبجیکٹ سنگولر ہو چاہے پیورل ہو ہم ہیلپنگ ورب ہے ایس کا وہ ہیڈ ہیڈ کے استعمال کریں گے اور اس کے بعد جو ہیڈ کے استعمال کیے جائے گا ویڈ ری کہتے ہیں ورب کی تڑھ فارم ہو جیسے کہ جو کا ہمارے پاس گان ہے جیسے کہ پلے کا ہمارے پاس پلیڈ ہے واق کا ہمارے پاس واگڈ ہے ٹھیک ہے تو ویڈری کے استعمال کریں گے اس کے بعد اگر ویڈری ٹرانزیٹی ہوئی تو اوبجیکٹ کے استعمال کریں گے بیتری انٹرانزیٹی ہوئی تو کمپیمنٹ کے استعمال کریں گے اس کے بعد ایکسٹینشن ہو دا پریڈیکٹ ٹھیک ہے دوچھوں ایکزامپلز کی طرح بڑھتے ہیں سب سے پہلے جول میں نے لکھا ہے میں اس دن گاڑی خرید چکا تھا تو سبجیکٹ ہم نے اٹھایا اس کے علاوہ ہم نے ہیلپنگ ورب ہیڈ کے استعمال کیا پھر اس کے ساتھ جو رب کی ترڈ فارم کے استعمال کیا جاتا ہے تو بائی کی سیکنڈ فارم بھی بوٹ ہے اور اس کی ترڈ فارم بھی بوٹ ہے ایہ بوٹ اکار چونکہ یہ ایک ٹرانزیٹیو ورب ہے اس کو ایک اوبجیکٹ درکار ہے تو اوبجیکٹ ہمارے پاس آئیا ایہ بوٹ میں نے خرید چکا تھا کیا خرید چکا تھا اکار میں نے ایک گاڑی خریدی تھی اور اس کے بعد یہ ایکسٹینشن ہو دا پریڈیکٹ ہو گیا جو کہ ایڈیشنل انفارمیشن ہے دیڈ دے اس دن اگر ہٹا تو تو بھی جملے پر کوئی فرق نہیں پڑھنے والا تو دیکھ رہے ہیں اسٹرکچر کے مطابق ہی ہم نے چیزوں کو اتارا ہے آپ اسٹرکچر کو فالو کر کے آپ لاکو جملے بنا سکتے ہیں کوئی سبجیکٹ لو اس کے بعد جو ہیلپنگ ورپ ہیڈ کا استعمال کرو پھر مین ورپ یعنی کہ ورپ کی ترڈ فارم کا استعمال کرو ورپ ٹرانزیٹیو ہے تو اوبجیکٹ انٹرانزیٹیو ہے تو کمپلیونٹ کا استعمال کرو جملہ لمبا کرنا چاہتے تو extension of the predicate کا بھی استعمال ساتھ میں کر دو آپ کے جملے بنتے جائیں گے تم بہت دور جا چکے تھے سبجیکٹ آگیا ہیلپنگ ورپ آگیا یہ ہمارے پاس یہاں پر کمپلیونٹ آگیا کیونکہ گول ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ایک انٹرانزیٹیو ورپ ہے اور انٹرانزیٹیو ورپ کے ساتھ اوبجیکٹ نہیں آتا کمپلیونٹ آتا ہے جو کہ اس کی میننگ کو کمپلیونٹ کر رہا ہے تم جا چکے تھے کہا جا چکے تھے یا کیسے جا چکے تھے بہت دور جا چکے تھے تو اس ورپ کو کمپلیونٹ کر رہا ہے تو یہ لحاظ سے ہمارے پاس کمپلیونٹ کہلاتا ہے اسی طرح ہم نے تیسا جملہ ایکزامپل میں لیا ہے وہ بلال کو ایکسپوز کر چکے تھے وہ بلال کو بینقاب کر چکے تھے وہ تمہارا دل توڑ چکی تھی شوہیب ہیڈ سٹولن علی سپین شوہیب علی کا پین چھرا چکا تھا ہم فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکے تھے وہ اپنا وعدہ بھول چکا تھا گھر پانی سے بر چکا تھا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہے پاسٹ پرفیکٹنس اچھے اس کے جو اگر نیگٹیو جملے ہوتے ہیں اگر اس کے ہم نے نیگٹیو جملے بنانے ہو تو ہم کیا کریں گے نیگٹیو یعنی ایسے جملے جو کی انکاری ہو چلو یہاں پر میں ایسی نیگٹیو کر دیتا ہوں یہی سٹرکچر ہے سیم بس آپ نے کرنا ہے کیا ہے ہیڈ کے بعد آپ نے نٹ کا استعمال کر دینا ہے سبجیکٹ اس کے بعد ہیڈ کے استعمال کیا جائے گا پھر نٹ کا استعمال کیا جائے گا اس کے بعد مورپی ترڈ فارم پھر اوبجیکٹ یا کمپلیمنٹ پھر اکسٹینشن ہوتا پریڈیگٹ کے استعمال کیا جائے گا تو پہلے جملہ ہمار پاس تھا میں اس دن کار خرید چکا تھا اب بن جائے گا میں اس دن کار نہیں خرید چکا تھا اسی طرح تم بہت دور نہیں جا چکے تھے وہ بلال کو ایکسپوز یعنی کہ بہلکاب نہیں کر چکے تھے وہ تمہارا دل نہیں توڑ چکی تھی اسی طرح شہیب ہیڈ نٹ سٹولن علی سپین شہیب علی کا پین نہیں چورا چکا تھا ہم فائنل کے لیے کوالی فائن نہیں کر چکے تھے اسی طرح وہ اپنا وعدہ نہیں بھول چکا تھا تو اس کے پاؤزٹیو کا سٹرکچر بھی آپ نے جان لیا اس کے نیگٹیو کا بھی سٹرکچر آپ نے جان لیا تو اب ایسے کرتے ہیں میں کہا سیارتو اب اسے سکرین شاٹ لے رہے پھر آگے بڑھتے اچھا تو بھئی اب بات کرتے ہیں پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے انٹراغٹیو جملوں پر انٹراغٹیو یعنی کہ سوالیاں ایسے جملے کے جن کے اندر سوال پوچھا جاتا ہے وہ ہمارے پاس انٹراغٹیو سینڈنسز کہلاتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے انٹراغٹیو کا سٹرکچر جانتے ہیں سب سے پہلے ہم ہیلپنگ ورب یعنی کہ ہیڈ کا استعمال کریں گے اس کے بعد سبجک کے استعمال کریں گے کسی بھی سبجک کے ساتھ آپ کوئی بھی سبجکٹ ہو خوا آپ نے ہیڈ کا ہی استعمال کرنا ہے اس کے بعد ورب کی ترڈ فارم کے استعمال کریں گے پھر اوجیک کیا کمپلیمنٹ اس کے بعد ایکسٹنشن رفدہ پریڈکیٹ کے استعمال کریں گے ٹھیک ہے پہلے جملہ تھا ای ہیڈ بوٹ اکار دیڈے میں میں اس دن گاڑی خرید چکا تھا پھر ہم جب اس کو نیگیٹیو میں لے گئے تو بن گیا میں اس دن گاڑی نہیں خرید چکا تھا اب انٹراغیٹیو میں لے تو کیا بنے گا کیا میں اس دن ایک آر خرید چکا تھا تو ہیڈ آئی بوٹ اکار دیڈے کیا میں اس دن ایک آر خرید چکا تھا آچھا آپ نے یہ کوئیسن مارک لگانا نہیں بھولنا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے انٹراغیٹیو جملوں کی پہچان ہی کیا ہے آخر میں تو کوئیسن مارک اگر آپ نے نہیں لگایا تو آپ کا جملہ گرمیٹی کے لیے غلط کہلائے گا آپ نے کوئیسن مارک لگانا ہے ٹھیک اسی طرح کیا تم بہت دور جا چکے تھے کیا وہ بلال کو ایکسپوز کر چکے تھے یعنی کہ بینکاب کر چکے تھے کیا وہ تمہارا دل توڑ چکی تھی تو یہ آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کیا وہ آپ کا دل توڑ چکی تھی کیا نہیں ہیڈ شہیب سٹولن علی سپن کیا شہیب علی کی گڑی چورا چکا تھا ہیڈ بھی کوالی فائیڈ فور دا فائنل کیا ہم فائنل کے لیے کوالی فائی کر چکے تھے ہیڈ ہی فار گارٹن ہیس پرامیس کیا وہ اپنا پرامیس بھول چکا تھا ہیڈ دہ ہاؤس فیڈ ویڈ وارٹر کیا گر پانی سے بھر چکا تھا تو یہ جہاں یہ اس کے انٹراغیٹیو کا سٹرکچر ہے بڑا ہی آسان ہے اس میں مشکل کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اچھا اب اس کے نیگٹیو انٹراغیٹیو بات کرتے گا اس کو ہم نے نیگٹیو انٹراغیٹیو ایسا انٹراغیٹیو بنانا ہو یعنی کہ سوالیہ تو ہوگا مگر ایسا سوالیہ کہ جس کے اندر انکار بھی موجود ہو جس کے اندر نٹ کا استعمال بھی کیا گیا تو کیسے بنائیں گے ٹھیک ہے کجابر ایک نیگٹیو بنا لیتے ہیں نیگٹیو انٹراغیٹیو کا سٹرکچر کیا ہے سب سے پہلے ہیڈ کے استعمال ہوگا اس کے بعد سبجک کا استعمال کریں گے پھر اس کے بعد نٹ کا استعمال کریں گے پھر ورپ کی تڑ فارم کا استعمال کریں گے اس کے بعد اوبجک یا کمپلیمنٹ کا استعمال کریں گے اسی طرح پھر ایکسٹینشن آن دا پریڈیگٹ کا استعمال کیے جائے گا بڑا ہی سیمپل ہے انٹراغیٹیو سے نیگٹیو انٹراغیٹیو بنانے میں سب کیا ہے سبجک کے بعد ہمیں نٹ کو ایڈ کر دینا ٹھیک ہے تو جملہ ہمار پاس پہلے تھا ہیڈ آئی باٹ اکار دے دے کیا میں اس دن گاڑی خرید چکا تھا سوال یہ جملہ تھا اب اس میں نٹ لگا دیں گے سبجک کے بعد تو بن جائے گا ہیڈ آئی نٹ باٹ اکار دے دے کیا میں اس دن گاڑی نہیں خرید چکا تھا سوال یہ ابھی بھی ہے ساتھ میں انکار یہ بھی ہوگی کیونکہ نٹ کا استعمال بھی ساتھ میں ہم نے کیا اسی طرح ہیڈ یو نٹ گون ویری فار کیا تم بہت دور نہیں جا چکے تھے ہیڈ دے نٹ ایکسپوزڈ بلال کیا وہ بلال کو بین اکاب نہیں کر چکے تھے ہیڈ شی نٹ بروکن یور ہارٹ کیا وہ تمہارا دل نہیں توڑ چکی تھی ہیڈ شوہیب نٹ سٹولن علی سپن کیا شوہیب علی کا پن نہیں چورا چکا تھا ہیڈ ہی نٹ کوالیفائیڈ فور دا فائنل کیا ہم فائنل کے لیے کوالیفائی نہیں کر چکے تھے ہیڈ ہی نٹ فارگوڈن ہیس پرومیس کیا وہ اپنا وعدہ نہیں بھول چکا تھا ہیڈ دہ ہاؤس نٹ فیڈ ویڈ وارٹر کیا گھر پانی سے نہیں بھر چکا تھا تو یہ تاں مرپاس پاس پرفیکٹ ٹینس مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند نہیں ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند نہیں تو ویڈیو کو لائک کر دو اگر نئے ہو تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دو اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اگری ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ